بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم نے جی کوئی دس رشتے ڈسکس کرنے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے جو لوگ لیڈی ڈاکٹرز کے رشتے رون رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں نے کچھ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بھی کچھ میسج دینا ہے کہ کس کس کو کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا کیونکہ دس رشتے میں نے ڈسکس کرنے ہیں اس ویڈیو میں اگر جگہ بجتی ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر تو میں اس میں ڈسکس کروں گا یا میں پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا چلے ہم پھر اب رشتے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر جو باقی کی ضروری باتیں ہیں وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ چلے جی ہم اب رشتوں کی طرف بڑھتے ہیں ایم بی بیس راج پودگر پی ٹوینٹی فائیو ہے اچھا جن کو کوڈ سے بھی مجھے بتا سکتے ہیں ورنہ سکینٹر لے سکتے ہیں ٹوینٹی سیون ایج ہے فائیو ٹو ہائی ٹین کی ایم بی بیس ملتان سے کیا ہے اور ابھی ڈونگ ٹریننگ ان میڈیسن ان لاہور ایڈ سرورس ہسپٹل میں یہ سپیشلائز کر رہی ہیں راج پود فیملی سے تلق ہے ایک نال کا گھر ہے ان کا فیصلہ باد شورکوٹ اور والا سب بزنس مین ہے مدر ان کی ہاؤس وائف ہے ایک بھائی ہیں تین بہنیں ہیں جو کہ ساری شادش ہوتا ہے ان کو اینی سیٹی ان پنجاب ایم بی بی ایس یا آرمی فیسر کا ان کو رشتہ ریکوائیڈ ہے جو ان کی پروفائل کے ساتھ میچ کرتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لے تو ہم اگلے رشتے کی طرح بڑھتے ہیں یہ ایم بی بی ایس شیخ گرل ہے جی پی ٹوینٹی سکس کوڑ ہے ان کا ٹوینٹی سکس ایج ہے فائف سیون ہائٹ ہے شیخ فیملی سے تلق ہے اور پار ٹوین نیورو فیزیشن میں میوہ سپیٹل سے کر رہی ہیں والا صاحب کا بزنس ہے ان کا اور برے والا سے تلق ہے بھائی ہے وہ بھی والا صاحب کے ہوتے ہیں اپنے ساتھ تو ان کو یہ ہے کہ کوئی بچہ ایسا ہو جو ڈاکٹر ہو جو لاہور میں رہنا چاہے کیونکہ بچے لاہور میں رہے گی تو صرف ڈاکٹر رشتہ یہ دیکھ رہے ہیں تو کوئی ان کی پروفائل میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ایم بی بی ایس راجپوت گل پی ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی سکس ایج ہے فائف فائف ہائٹ ہے ایم بی بی ایس ایک سی پی ایس پارٹ ون پاس ان گائنی اور ٹرینک سٹارٹ ان جولائی اور راجپوت اہل حدیث ہیں گائنہ کا لوجسٹ انہوں نے فردر بننا ہے تو بزنس مین والد ہے اسلا باہ سے تعلق ہے ان کی جی سخت ڈیمانڈ یہ ہے کہ لڑکا ڈاکٹر ہو یا بزنس مین ہو داڑی والا بندہ ہو اہل حدیث ہو اہل حدیث مست ہے جی باقی کسی بھی کاغ سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے عمر ستائیسے بتی سال تک ہو جائے تو جو اس پروپوزل کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو وہ رابطہ کر لیں ایم بی بی ایس ملک گرل پی ٹوینٹی نائن ٹوینٹی تری ایج ہے جی فائی فور آئیٹ ہے ایم بی بی ایس کے یہ آئی تنگ فائنل یئر میں ہے ملک فیملی ہے فائی مرلا کا گھر ہے ان کا جی اکارا میں والد بزنس مین ہے اور والدہ ہاؤس وائف ہے ٹو برادر ہیں ٹری سسٹر ون برادر ہے میریڈ تو ان کی ڈیمانڈ ہے ڈاکٹر اور انجینئر تو ریلیجیس اور ویل مینرڈ فیملی کی ڈیمانڈ ہے ان کی تو ماشاءاللہ بچے بھی ڈیسنٹ ہے گوڑ لکنگ ہے تو جو ان کی پروفائل پر میج کرتا ہو جو کارا جانے میں انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کر لے اس پروفائل کے لئے یہ بچی جی ارائی فیملی سے ہے اور یوکے میں ایم ڈی کر رہی ہیں ہاؤس جوب ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے اور رنٹی فائی 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 ایج ہے بیسیکلی ان کا جو پدیش ہوئی تھی وہ سعودیہ عرب جدہ میں ہوئی تھی اور یہ چالیس سال سے جدہ میں سٹلڈ ہیں اور یہ میرے بڑے عزیز بھی ہیں تو ماشاءاللہ بچی بہت خوبصورت ہے یوکے میں ہوتی ہیں تو ان کو یوکے سے رشتہ ریکوائرڈ ہے لڑکا بزنس مین ہو سی اے ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو یوکے سے سٹلڈ بچا ان کی ڈیمانڈ ہے بچی ماشاءاللہ پریزگار نیک اور خوبصورت جس طرح انسان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی ماں ہمیں ایسی چاہیے تو ماشاءاللہ ساری ایکواللٹیز فیملی کے اندر ہے لوگوں کو ماشاءاللہ لائف سٹلڈ بہت لگجری ہے لیکن ان کا جو خلاق ہے وہ بہت لگجریز ہے ان کے اندر کوئی نکھرا نہیں ہے کوئی ان کے اندر گروڑ گمانڈ نہیں ہے میں پرسنلی جانتا ہوں یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں ان کو میں نے لائف دیکھا ہے 2855 ہائٹ ہے اور ڈینٹل سرجن ہے لاہور میں اور دس ملے کا گھر رہے ہیں ان کا بہریہ ٹون میں والد سب بزنس مین تھے اور یکے میں بھی رہے ہیں تو وہ پانچ سالوں کے وفات پا گئے ہیں تو دو بھائی ینگر ہیں جی ایک وہ لا کر رہا ہے ایک بھائی یکے میں پڑھ رہا ہے تو باقی ان کی نمانڈ یہ ہے کہ جی لاہور سے لڑکا ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو یا بروڈ یوکے سے ہوگئے یوکے میں ان کی فیملی رہ رہی ہے تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے لڑکا گلڈکنگ ماشاءاللہ جس طرح لڑکی پیاری ہے گلڈکنگ ہے تو بس ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لڑکا بھی ویسا ہی ہو جی یہ پی تھرڈی فائیو ہیں راج پتھ ایم بی بیس ڈاکٹر گرل ہیں چوبیس سال عمر ہے فائیو ایٹ ہائٹ ہے ایم بی بیس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں راج پتھ کیانکہ سے تلق ہے ایک نل کا گھر ہے دو بھائی ہیں جی جس میں سے بھائی ان کے میرے آل میریڈ ہیں سیال کورڈ میں رہتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ماشاءاللہ لڑکی جیسے پیاری ہے تو صرف راج پتھ فیملی سے کوئی ڈاکٹر لڑکا ہو انجینئر ہو یا کاروباری فیملی سے ہو کیونکہ ان کا لائف سیل ماشاءاللہ بہت آلہ ہے تو ان کو یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہوں جس طرح یہ ہیں تو جو ان کی پروفائل سے میچ کرتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے یہ جی پی تھرڈی سکس کوڈ ہے ان کا چوبیس سال عمر ہے فائی فائی وائٹ ہے ایم بی بیس کیا ہوا انہوں نے کراچی سے کیا ہے اور جیٹ والانہ کاسٹ ہے ان کی اور والد ساب میکینیکل انجینئر ہے انگروں کے اندر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے فسیلٹائز دی ہوئی ان لوگوں وہاں پہ لائف سیلن کا بڑا اچھا ہے دو بھائی ہیں ایک بہنے ہیں اور ان کی ریمانڈ یہ ہے لڑکا بھی انجینئر ہو جائے یا ڈاکٹر ہو جائے اور بچی کی آگے جو جوب ہونی ہے وہ ادھر ہونی ہے لہور کے اندر ہی کرنی ہے ابھی بچی شیخ زیاد میں ہاؤزوب کر رہی ہیں جو اس پروفائل میں انٹرسٹڈ ہو تو مزید ان کی پروفائل اور پکچر لے سکتا ہے ان کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا اچھے اخلاق والا ہو گل لکنگ ہو اور پنجاب کے کسی بھی ایریا سے ہو جائے ان کو کوئی شو نہیں ہے لہور اور اسلام آباد میں ویسے چاہ رہے ہوں جی پی تھرٹی نائن بی ڈی ایس ڈاکٹر گرل ہے یہ تھرٹی ون ایج ان کی فائی فائیو ہائٹ ہے اور ایف سی پیس کر رہی ہیں بھی یہ یہ بولان منڈیکل کالی سے کیا ہے سیونٹین گریڈ ہے بسیکلی کوئٹہ سے ہیں جو کوئٹہ میں رہ رہی ہے فیملی تو ایک بھائی دو بہنیں ہیں تو والد صاحب وہ گورنمنٹ سروس کر رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایف سی پیس ڈاکٹر ہو جائے سی ایس 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 افیسر ہو جائے پنجابی فائیو دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں یہ رہ رہے ہیں تو وہاں کی کوئی پنجابی فائیو انٹرسٹور ان میں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے مشہالہ بچی گرلوکنگ ہے جی تھرٹی نائن ایج ہے ان کی اور پی فوٹی ان کا کوڈ ہے فائی فائیو ہائٹ ہے ایم بی بی ایس ایم فیل ڈی پی فوٹی کوڈ ہے ان کا تھرٹی نائن ایج ہے فائی فائیو ہائٹ ان کی ایم بی بی ایم فیل ہے اور یہ ڈیووست ہیں لیکچرار ہے میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ٹو ففٹی ان کی منتلی ان کے میں جٹ کاسٹ ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے ایک نل کا گھر ہے لاہور میں دو بھائی ہیں دونوں میریڈ ہیں لاہور وابڑٹون میں رہتی ہے فیملی تو ان کی نیمانڈ یہ ہے کہ کوئی ففٹی ایئر کا بندہ جن کو بی بی سے کوئی ایشو نہ ہو اور وہ رابطہ کر سکتا ہے ماشاءاللہ بھی گل لکنگ ہے تھرٹی نائن ماشاءاللہ تھرٹی کی لگتی ہیں پرسنالٹی ان کے اچھی ہے تو جو اس پروفیل میں بھی انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کر سکتا ہے جی یہ سامنے اچھا جی جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کوئی ڈسکاؤنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے تو مختلف طرح کے لوگوں مختلف طرح کا ڈوانس میں بتانے والا ہوں ایک تو وہ جو ہمارے ایکٹر میمبر ہوں گے جو یوٹیوب کے چینل پہ اپنا میچ چونڈیں گے مجھے سکرین شاٹ بیجیں گے اگر ان کا رشتہ ڈن ہو جاتا ہے وہاں پہ تو ان کو ٹوینٹی پرسنٹ اوف دیا جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں زیر سی باتتا ہے کلائنٹ کی جو تداز بہت زیادہ ہوتی ہے تو یوٹیوب کی ویڈیو برانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں ایک ٹائم میں پروپوزل بتا دیتا ہوں تاکہ میری بھی ٹائم کی سیونگ ہو اور آپ بھی کچھ ورکنگ کریں تاکہ آپ کو ویڈیو میں اگر آپ رون لیتے ہیں وہ میچ جس میں آپ کی بھی تھوڑی سی افرڈ ہوتی ہے اس کے اندر ٹوینٹی پرسنٹ ان کو ڈسکاؤنڈ دیا جائے گا جب رشتہ ڈن ہو جائے گا اور جو ہمارے غریب یتیم فیملی سے بچی آتی ہیں یا بچے آتے ہیں جو اتنے زیر سی بات ہے کہ اپنا لائف شیل افورڈ نہیں کر پاتے اگر ہمارے توسس سے ان کا رشتہ ہوتا ہے جو کہ ہم اسے اتنا ہائی لیڈ نہیں کرتے ہمارے کچھ ممبران کر رہے ہوتے ہیں ایسا کام اگر ہمارے پاس پروفائل ان کی آجاتی ہے تو ہم آگے ان کو ریفر کر دیں گے اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی جو بالکل ہی جن کے کوئی والدین افورڈ نہیں کر پاتے یا والدین نہیں ہوتے یا جو جس طرح ریڈی بان ہوتے ہیں یا جس طرح اور افراد ہوتے ہیں گریسر رشتے ہیں ہم ہمارے پاس آتے ہوئے ہیں تو ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جائے گی اور جو ہمارے پاس لڑکیوں کے پروفائل آتے ہیں تو جو ایک میجر تداد ہے ان کو ہم 30% اف کر رہے ہیں لڑکیوں کی فیملیوں کو تو ان کے لئے 30% میں نے کہا ہے اور جو بینا پکچر کے وزٹ کرے گا جو ہم سے تصویر ڈیمانڈ نہیں کرے گا اور جو ہم جائے سی بات ہم ریکمینڈ کریں گے بھائی آپ ویڈو اور پکچر چلے جائیں ہمیں پتا یہ رشتہ ہونے والا ہے ہمیں پتا بھی ہوتا ہے بہت اکثر لوگ تصویروں پر فیصلہ کر لیتے ہیں جی کہ ظاہر سی بات ہے تصویر ایک چپ ہوتی ہے وہ نہ تو تصویروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں بہت غلط بات ہے آپ کو پرسنل وزیٹ کرنا چاہیے جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں ہو جائے گا ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دونوں فیملیز کو دیکھا ہوتا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کام آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے 40% دسکاؤنٹ کر رہا ہوں جو اس طرح کے میرے دوست احباب ہیں اور ایسے بھائی جو فیکٹریوں کے اندر کام کرتے ہیں جو جن کی سیلری 40 50 تک ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی میں نے 20% آف رکھا ہے اور جو جن کے لیے یہ دسکاؤنٹ نہیں ہے تو ان میں آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر رشتہ چاہیے اور گورنمنٹ افیسر ویلڑکی چاہیے اور یا ہمیں بزنس مین فیملیوں کی بچیاں چاہیے یا ہمیں دوسری شادی کرنی ہے پہلی بی بی کی مجودگی میں یا ہمیں فارن نیشنل لڑکی چاہیے یا جن کی ڈیمار جتنی ہائی ہوتی ہے تو ان کے لئے کوئی ڈسکاؤن نہیں ہے مطلب فیس ان سے زیادہ لے سکتے ہم اس کے لئے ڈسکاؤن نہیں ہے تو جن کے لئے میں ڈسکاؤن کیا ہے یہ انہی لوگوں کے لئے ہے تو باقی زیادہ سی بات ہے فیس زیادہ اس لئے لی جاتی ہے کیونکہ جب لوگوں کی ڈیمار پہ لینے پڑھتے ہیں تو تب ہی جا کے آپ لوگوں خواہش ہم فل فیل کر سکتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے جنہی آپ کی ڈیمار ہوگی فیس اتنی زیادہ ہوگی جنہی آپ کی ڈیمار کم ہوگی فیس اتنی ہی آپ ڈسکاؤن پہ ملے گا تو یہ آپ لوگوں نے ہی اپنے لئے سانی پیدا کر نی ہم تو رشتہ کروانے کے لئے بیٹھے ہیں تو اگر آپ ڈسکاؤن چاہتے ہیں تو اپنی ریکوائرمنٹ کام کریں جب آپ ہمیں ٹائٹ کر دیتے ہیں ہمیں فلان برادری سے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اتنی عمر چاہیے پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو جیسے آپ ہمیں ایک فل سپیس دیتے ہیں کہ بھائی جن کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمیں شریف خاندانی لڑکی چاہیے جو گرگرستی جانتی ہو اور بے شک کم پڑی لکھی ہو اتنی پیاری نا بھی ہو تو پھر اس کے لئے ظاہرشی بات ہے آپ کے لئے خود با خود وہ چیزیں کرتے کہ بھائی اس بندے نے اچھی ریمان کی تو خود دل سے دوا بھی نکلتی ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ بھی نکلتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جو بچیاں غریب ہیں جو یتیم ہیں تو ہماری کچھ مخیر حضرات کے سار رابطے ہوتے ہیں پہلے بھی چلتا رہا ایسے شو تو نہیں کرتے آج میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ اس طرح بچیاں ہو تو ان کے ہم فری رشتے بھی کرواتے ہیں کچھ ضرورت کا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ میرے رابطے ایسے لوگوں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لئے چنہ ہوا ہے آپ لوگ رشتے بھی دکھاتے ہیں درستی بات ہم محنت کے پیسے بھی لیتے ہیں اور کچھ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو میرا میسج ہے اپنے دوست حباب میں شیئر بھی کیجئے گا اور دوسرا آپ غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو سکیپ کر دیتے ہیں جسے کافی ساری جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ مس کر دیتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ جو چیزیں میں پوری ویڈیو میں کوئی اہم نکتے بتائے ہوتے ہیں وہ آپ نہ چھوڑیں تو کچھ رشتوں کی مسائل کے بارے میں ڈسس کرنا ہے تو اس کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں میں کچھ پوائنٹ لکھ رہا ہوں کچھ آپ بھی بتائیں تاکہ مکمل فل پیکج والا میسج آپ